لینگویسٹکس کی سٹیڈی کس طرح آپ کو لینگویج اور لیٹریری سٹیڈیز کے لیے ایک پہترین انڈرسٹیننگ پروائیڈ کر سکتی ہے پنجاب یونیورسٹی نے یہ کوسچن دو ہزار پندرہ کے انویل اگزام میں پوچھا عام طور پر لینگویسٹکس کے پیپر میں جو کوسچنز پوچھے جاتے ہیں وہ بڑے سمبل ہوتے ہیں بٹ باز افعہ کچھ ایسے کوسچنز بھی انکارپوریڈ کر دیتے ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا چیلنجز بوز کرتے ہیں یہ کوسچن بھی کچھ اسی طرح کی نوحیت کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کوسچن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد سٹوڈنٹ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ ایک ایم ای انگلیش کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے اسے لینگویسٹکس کیوں پڑھنے پڑھ رہی ہے اور خاص طور پر جب اس نے باقی نوح اور سیز لیٹریچر کے پڑھے تو لینگویسٹکس کا لیٹریچر کے ساتھ کیا لینا دینا ہے دوسرے الفاظ میں اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ سے پوچھا یہی ہے کہ لینگویسٹکس کا لینگویج اور لیٹریری سٹڈی سے کیا لینا دینا ہے یا وہ کس طرح ان کے اوپر اصل انداز ہوتی ہے یا لینگویسٹکس کو سمجھنے کے بعد آپ لینگویج اور لیٹریری سٹڈیز کی انڈرسٹینڈنگ کو کس حد تک امپروف کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں سوال کے جواب کی جانب اب آپ اس سوال کا جواب فریم کریں گے تو اس کے لیے آپ ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ آپ پہلے انٹروڈکٹری پیراغر پنائیں گے اس کے بعد لینگویج سٹرکچر اور اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بارے میں بات ہوگی پھر سٹیالیسٹک انالیسز پہ پھر لینگویج ایبولیشن اور اس کے اسٹوریکل کانٹیکس پہ سوشل لینگویسٹک اور ڈیالیکٹیکل انالیسز پہ پرگمائٹکس اور ڈسکورس انالیسز پہ کاغنیٹیب لینگویسٹکس اور لیٹری کاغنیشن پہ ٹرانسلیشن سٹڈیز پہ یہ جتنے پوائٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہیں ان سب کو لیٹریچر کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں گے یا لینگویج کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ کس طرح وہاں اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا کیسے آپ اس کا بینیفیٹ اٹھاتے ہیں لینگویسٹکس کو پڑھنا بیسے کلی آپ کو ایک لینگویسٹکس پڑھ کے آپ ایک ایسا ٹول حاصل کر لیتے ہیں جس کے ذریعے آپ لینگویج اور لیٹریری سٹڈیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں لینگویسٹکس جو ہے وہ آپ کو لینگویج اور لیٹریری سٹڈیز کے لیے زیادہ بہتر انڈرسٹیننگ پروائیڈ کرتی ہے چونکہ لینگویسٹکس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لینگویج کی سائنٹیفک سٹڈی ہے اور یہ لینگویج اور اس کی سٹرکچر کو دیکھتی ہے یعنی کہ کیسے لینگویجز بنتی ہیں کیسے وہ کام کرتی ہیں اور کیسے وہ کمیونیکیشن کے اندر استعمال کی جاتی ہیں لہٰذا جب آپ لینگویج کے مختلف ایسپیکٹس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے ذریعے آپ لیٹریچر کی انڈرسٹیننگ کو نہ صرف انہینس کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لینگویج کی ایولوشن کو بھی دیکھیں گے سٹائلسٹک چوائسز کو بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کلچرل سگنفیکنس کے پہلو کو بھی آپ دیکھیں گے اب لینگویجز جو ہے وہ کس طرح لینگویج اور لیٹری سٹائیز کے فیلڈ میں کنٹیبیوٹ کر سکتی ہے انہی چیزوں کو ہم آنے والے پیراغرافز میں سٹائی کریں گے سب سے پہلے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ لینگویج اور اس کے لینگویج کے جو سٹیکچر اس کی میننگ یہ کس بلاہ کا نام ہے لینگویج بیسیکلی ہم اس قابل بناتی ہے کہ ہم لینگویج کو اس کے مکمل طور پر ہم اس کو ڈائسیک کریں اس کا آپریشن کریں جساں اسپطال میں ڈاکٹر مریض کا آپریشن کرتا ہے تو لینگویج کے سارے سٹیکچرل ایلیمنٹس کو ہم ڈائسیک کریں ان کو انڈویل کرتے ہوئے ہم اس میں سے میننگز کو ایکسٹریک کریں لینگویج کے سٹیکچر کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بیسیکلی اسی چیز میں فوکس کرتا ہے کہ لینگویج کے سٹیکچر کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا آپ نے آلٹی میٹلی جس طرح آپ نے لینگویج کے سٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کیا اسی طرح آپ کمپلیکس جو ٹیکسٹ ہے لینگویج کے سٹیکچر کی اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لینگویج کے انڈر سینٹیکٹیکل انالیسز مارفولوجیکل انالیسز اور سیمنٹک انالیسز یہ وہ ایریاز ہیں یعنی کہ سینٹیکس مفالوجی اور سیمنٹک جو کہ آپ کو اس پارے میں آگائی دیتے ہیں کہ کیسے لینگویج چائسز یا وہ ٹیکسٹ کے اوورال مینے کی جانب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے آپ کو نوبل کا ٹیکسٹ ملا پویٹری کا ٹیکسٹ ملا پروز کا ملا ٹراما کا ملا جب آپ نے اس کا سینٹیکٹیک مارفولوجیکل انڈ سیمنٹک انالیسز کیا تو آپ نے بیسیکلی اس کی جو اس کا ٹیکسٹ کا جو اوورال میننگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جانب ایک قدم آگے بڑھایا تو جب آپ سینٹینس سٹرکچر کو اگزیامن کریں گے وارڈ چائسز کو دیکھیں گے تو اس کے ذریعے آپ جو ان دونوں چیزوں کے ذریعے لینگویسٹکس آپ کو اس قابل بنائے گی کہ جو ان الفاظ اور ان سینٹینسز ان پیراگرافز کے اندر جو چھپے ہوئے تھیم ہیں ان کو آپ آسانی سے نکال سکیں اور آٹومیٹیکلی آپ کی لٹریری انٹرپیٹیشن جو ہے وہ مزید انہانس ہوگی ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹائلسٹک انالیسز پر لٹری ورکس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر یونیک سٹائلسٹک فیچرز ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی آرثر کی وائس اور اس کی کریٹیوٹی کی جانے بھی کنٹریبیونٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر ایک لٹری ورک دراصل ہر ایک رائٹر بیسیکلی اس کا جو اسلوب بھیان ہے وہ دوسرے رائٹر سے بالکل مختلف ہوتا ہے تو نفینیٹلی اس کی کریٹیوٹی کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اسی چیز کو دیکھنے کے لیے لینگویسٹکس آپ کو ایک سسٹیمیٹک اپروچ دیتی ہے تاکہ آپ سٹیلیسٹک ایلیمنٹس کو انیلائز کریں مثال کے طور پر فنیٹکس این فنالوجی کے ذریعے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیلیٹریشن ایس و نیس رائن جو ہے وہ پویٹری کے اندر رائٹر نے ان کو انکارپریٹ کیا اور اٹومیٹکلی ہم زیادہ بہتر انداز میں کسی بھی پیس آف پرم کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اس کو زیادہ بہتر انداز میں اس کا جو ایس تھاٹک سینس ہے اس کو ہم ایبزورب کر سکتے ہیں دوسری طرف جب آپ میٹافور کو سیمیلی کو کگنیسٹک سوری کاغنیٹیب لنگویسٹک پرسپیکٹیب میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے یہ چیز یعنی کہ کاغنیٹیب لنگویسٹک پرسپیکٹیب میں ذریعے آپ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں کہ کس طرح سیمیلی اور میٹافور ریڈرز کی اوپر اب ہم بات کریں گے لینگویج ایبولیشن اور اسٹوریکل کانٹیکس کی کہ لنگویسٹک جو آپ بسیکلی لینگویج کے اسٹوریکل ڈیویلپمنٹ پر بات کرتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کو لیٹریری ووکس کے کلچرل کانٹیکس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے یعنی کہ کس زمانے میں کس طرح کے الفاظ یوز ہوتے تھے آج کی لینگویج اور شیکسپیر کے زمانے کی چوہسر کے زمانے کی لینگویج میں زمین آسمان کا فرق ہے تو جب آپ اسٹوریکل لینگویسٹکس کو دیکھیں گے وہ آپ کو اس پہلو سے روشنی دے گی لینگویج چینجز اور لینگویسٹک باروینگ کو ٹریس کرتے ہوئے لینگویسٹکس چاہے وہ آپ کو ورڈ فریزز اور لیٹریری کنونینشن کے اسٹوریکل اوریجنز کی جانب ایک ڈائریکشن ہوئیہ کرتی ہے لینگویسٹک پرسپیکٹر میں جب انڈرسٹین کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ان کو آثر کی انڈنشنز کے ساتھ ساتھ اس کی انفلوینسز کا بھی پتا چلتا ہے اور اس طرح وہ کسی بھی پیس آف لیٹریچر کو اسٹوریکل کانٹیکسٹ میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ پاتے ہیں سوسیو لینگویسٹک اور ڈیالیکٹیکل انالیسز پہ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لیٹریچر جو ہے میشہ ڈائیورس لینگویسٹک ریالیٹیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سوشل ڈائنیمکس ہے کسی بھی سیٹنگ کی ان کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے دوسری طرف یعنی کہ ایک طرف وہ لینگویسٹک ریالیٹیز کو لیٹریچر بتاتا ہے سوسائٹی کو بتا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف سوسو لینگویسٹک جو کہ ایک لینگویسٹک سی برانچ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح لینگویج جو ہے وہ سوشل فیکٹرز لائک کلاس ایتنیسٹی اور جنڈر کے تھوڑھ انٹریکٹ کرتی ہے یعنی یہ لینگویج کے اوپر کلاس ایتنیسٹی اور جنڈر جو ہے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں تو جب ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں لینگویسٹک ریالیٹیز کبھی بھی آپ جی ناسٹن کا نوبل اٹھائیں یا آپ اٹھائیں جارج ایلیٹ کا نوبل تو آپ کو کبھی بھی اس کے اندر مردانگی والا پان نظر نہیں آئے گا اسی طرح جب آپ ہارڈی کے نوبلز کو اٹھائیں گے یا آپ چارلز ڈکن کے نوبلز کو اٹھائیں گے تو ان کے اندر آپ کو نسوانیت نہیں ملے گی یعنی کہ جنڈر کے ایشوز لینگویس کے ذریعے آپ لیٹرری پیس کے لیگویس کے ذریعے آپ جنڈر ریلیٹیڈ یشوز ایتنک لیٹس ایشوز کلاس لیٹیڈ ایشوز کو بھی آپ انڈرسٹین کر لیتے ہیں جب کسی کریکٹر کی سپیچ کو دیکھتے ہیں اس کے ٹائلیکس کو دیکھتے ہیں لینگویس کو مختلف سوشل سیٹنگ میں جو اس نے یوز کیا ہم کو دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ لیٹریری بھوک کے اندر جو سوشل سٹرکچر پورٹریک کیا جاتا ہے اس سارے کو آپ زیادہ بہتر انداز میں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور یہ اپروچ جو ہے بیسیکلی آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ رائٹر کا سوشل گروپ کی جانب جو اٹیچوڈ ہے اس کو آپ زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکیں کوئی بھی عدیب اپنے زمانے سے کبھی بھی اسکیپ نہیں کر سکتا وہ اپنے ارہ کے اندر رہ کر سب کچھ لکھتا ہے تو جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اپنی سوسائٹی اور اپنے ارہ کے کوئی وہ بیسیکلی وہ ریفلیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ ریفلیکشن آپ کو سوشل لگوستک کے پرسپیکٹیو میں زیادہ بہتر انداز میں انڈرسٹینڈنگ پروائیڈ کرتی ہے پرگمیٹکس انڈسکورس انالیسز بھی آپ کو مزید لیٹریچر کے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کیونکہ آپ لینگویج کو کانٹیکس میں دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیٹریل لیبل سے ہٹ کر لینگویج کس طرح کوئی میننگ آپ کو دے رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں جیسے آپ کسی کردار کی انٹینشنز کو امپلائیڈ میننگ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں عدیب زبان کو استعمال کرتا ہے اسی زبان کا انالیسز کرتی ہے لینگویج بسیکلی عدیب کے پاس بھی اور لینگویج جو لینگویسٹ کے پاس میں لینگویسٹ کے ساری کی ساری پرانچز لیٹریچر کی جانب سامہو دیادر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ڈسکورس انالیسز دوسری طرف آپ کو ٹیکس کے اندر جو ایمبیڈڈ آئیڈیالوجیز ہیں ان کی طرف ایک رانومائی فرام کرتا ہے تو ان کے ذریعے آپ کریکٹر کی انٹریکشنز پار ڈائنیمکس کا پوٹریل اور اس کے ساتھ ساری لٹریری ورک کے اندر موجود جو چھپے ہوئے جو تھیمز ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹیننگ پراغماتکس اور ڈسکورس انالیسز کے ذریعے آپ کو ملتے ہیں کوگنیٹیب لینگویسٹکس ان لٹری ریکوگنیشن اگر آپ دیکھیں تو لینگویج کمپریینشن اور پروڈکشن کے اندر جتے بھی مینٹر پروسیسز انوارڈ ہیں ان کو کگنیٹیب لینگویسٹکس جو ہے ان کو کور کرتی ہیں اور کگنیٹیب لینگویسٹکس کی تھیریز کو اپلائی کر کے لٹری سکولر جو ہے یا لٹری کرٹکس جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس سارا ریڈر جو ہے وہ فکشنل ورڈ کاریکٹرز اور ایوینٹس کو وہ مینٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یعنی مینٹر رپریزنٹیشنز کیسے لیتے ہیں کہ کوئی بھی نوول کس آدمی نے کس طرح پڑا اس نوول کی نینگ لینگویج کو اس نوول کی سپون کی لینگویج کو اس نے کس طرح انڈرسٹینڈ کیا اس نے ان چیزوں کو کس طرح لیا کس طرح یعنی کس طرح انڈرسٹینڈ کیا عدیب نے کس طرح پروڈیس کیا اور ریڈر نے کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کیا یہ چیزیں کگنیٹیب لینگویسٹکس کی ڈومین کے اندر آتی ہیں اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ عدیب کا جو point of view ہے اس کے narrative structure ہے اس کے جو characterization ہے یہ ساری چیزیں آپ literary tracks کے اندر آپ understand کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا cognitive linguistics یعنی کہ زبان کس طرح آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے language کے ذریعے عدیب آپ کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس area کو cognitive linguistics یا وہ study کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد last but not the least is translation studies بڑا crucial role ہے اس کا literary analysis کے اندر خاص طور پر آپ different languages کے اندر کسی work کو جب آپ analyze کرتے ہیں تو جب آپ analyze کرتے ہیں linguistics آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ cultural اور linguistic nuances کو آپ understand کریں اور اس کے ذریعے آپ culturally sensitive اور more accurate translations جو آپ حاصل کرتے ہیں یعنی کہ literature تو literature ہے وہ تو اس جگہ کا اس area کا ہے لیکن جب آپ اسی literature کو کسی ہے دوسرے area میں آپ کسی دوسری زبان میں translate کرتے ہیں تو translators جو ہے وہ culturally sensitive interpretations کو بڑی توجہ کے ساتھ deal کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ wider audience تک صحیح پیغام جو ہے کسی بھی عدیب کا کسی بھی work کا جب وہ پہنچتا ہے تو یہ تھی ہماری ساری complete بات جو کہ ہم نے اس سے topic پہ کرنی تھی اب ہم اسی کو conclude کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو linguistics جو ہے ایک powerful analytical tool ہے جس کے ذریعے آپ language اور literary studies کی understanding کو مزید enhance کر سکتے ہیں اور language structures, stylistic elements, historical context, social linguistic factors, pragmatics, cognitive processes, translation challenges یہ ساری وہ چیزیں ہیں ان کو examine کرتے ہوئے linguistics آپ کو ایک multifaceted approach دیتی ہے کہ آپ literary works کو explore کریں language structures کو بھی آپ linguistics کے طرح دیکھتے ہیں stylistic elements کو بھی, historical context کو بھی اور یہ باقی سارے کے سارے aspects کو بھی ultimately جب آپ literary analysis کے اندر linguistic insights کو integrate کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ deeper appreciation literary artistry کی آپ کے اندر develop ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح language اور human expressions کو وہ shape کر رہے ہیں language اور literature جو ہے basically ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں linguistics جو ہے literary studies کی رئی vital companion ہے جو کہ آپ کے literary text جو ہے مختلف genre مختلف time periods کے اندر literary text کی جو understanding ہے اس کی جو interpretation ہے اور اس کو وہ enrich کرتا ہے جتنا اچھا آپ کی linguistics کے اوپر grip ہوگی اس ان aspects کے حساب سے definitely اتنا اچھا ہی آپ ان چیزوں کو express کر سکیں اسی کے ساتھ ہمارا یہ topic بھی ختم ہوتا ہے آپ کا اگر کوئی question آپ ضرور میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں